بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی على رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نرم نرم بستروں پر بھی اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اونچے اونچے درجات میں داخل فرمائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ رات کو نرم بستر پر سونا برا عمل نہیں ہے شریعت میں جائز ہے اور ایسے نرم بستر پر جب سونے کے لیے انسان لیٹتا ہے تو اسے نین کا بہت غلبہ ہوتا ہے تو اتنے غلبے کے باوجود نین کے باوجود ایسے سکون کے باوجود وہ اللہ کو یاد رکھے سوتے وقت اس کی شریعت میں بڑی ترغیب ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کیا آپ کے سامنے وہ ذکر کیا کیا جائے سونے کے وقت اب انسان اللہ کو یاد کرے تو کس طرح سے یاد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے براہ جب تم سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ تو پہلے وضو کرو اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹو اور پھر یہ دعا پڑو اللہم اسلمت نفسی الیک اور اپنے تمام معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے یعنی تجھ سے امیدیں بھی ہیں مجھے اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہے لَا مَلْ جَعَ وَلَا مَنْ جَعَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ کوئی بھاگنے کا راستہ کوئی پناہگاہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے تجھ سے مگر تیری ہی طرف یعنی تیرے عذاب سے بچ کے بھاگنا ممکن نہیں ہے وہی بچ سکتا ہے جو تیری ہی پناہ میں آئے تجھ سے بچنے کے لیے تجھ سے مدد مانگنی پڑے گی آمن تُبِ کِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ میں ایمان لاتا ہوں تیری اس کتاب پر جو تُو نے نازل کی وَبِ نَبِيهِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اور تیرے اس نبی پر جن کو تُو نے مبعوث کیا جنہیں تُو نے بھیجا تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی آپ نے فرمایا حضرت برا سے فَإِمْ مِتَّا مِتَّا عَلَى الْفِطْرَةِ کہ اگر تم یہ دعا پڑھنے کے بعد سو گئے اور تمہاری موت واقع ہو گئی تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی یعنی اسلام اور عمالِ صالحہ پر موت ہوگی تمہاری اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولَ سب سے آخری کلام تمہارا یہ کلمات ہونے چاہیے یعنی اس کے بعد پھر کسی سے بات چیت نہ ہو بلکل آخر میں یہ کلمات ہونے چاہیے یہ حدیث بھی صحیح ہے بخاری اور صحیح مسلم کی ہے تو یہ الفاظ یاد کر لیں یہ ریاض الصالحین کی صفحہ نمبر 430 یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں بھی ہے تو وہاں سے یاد کر لیں یا جو میں نے ابھی ریکارڈنگ کی ہے یہاں سے یہ الفاظ یاد کر لیں عربی میں اگر یاد نہیں ہوتے تو اردو ترجمہ یاد کر کے اردو میں پڑھ لیا کریں یہ الفاظ جو برکت عربی میں ہے ظاہر ہے وہ تو عربی میں ہی ہے لیکن اردو میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اردو میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعا مانگیں گے دعا تو کسی بھی زبان میں ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے یہ دعا ہے رات کو اس کا معمول بنانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بستر پر لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے ان دعاوں کا معمول بنانا چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآ بالآیتین من آخری سورة البقرة جس شخص نے سورة بقرة کی آخری آیات پڑھیں رات میں تو یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جائیں گی یعنی رات کے ہر قسم کے شر سے اس کو بچانے کے لیے دونوں آیات کافی ہو جائیں گی تو سورة بقرة کی آخری آیات بھی یاد کر لینی چاہیے رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے ایک اور حدیث میں ہے آیت القرصی بھی رات کو پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رات کو آیت القرصی کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ پوری رات شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جن شیطان سے اس کی حفاظت رہتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آیت القرصی سے زیادہ عظیم آیت کوئی نہیں ہے سورة اخلاص تو سورت ہے نا پوری آیت نہیں ہے آیت ہے آیت القرصی ایک آیت ہے تو آپ نے فرمایا سب سے عظیم آیت ہے تو آپ کو اس کا معمول بنانا چاہیے اور ایک اور معمول رات کو سورة فلق اور سورة ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تھا تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورة فلق اور سورة ناس کی تلاوت کرتے سورة فلق اور سورة ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر ٹھوک مار کے ہاتھ کو پورے جسم پہ جہاں تک آرام سے ہاتھ پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے ایک دفعہ یہ عمل کیا پھر دوسری دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھنی شاہی ہے کیونکہ یہ بطور رقیہ ہے بطور تلاوت نہیں ہے یعنی تلاوت نہیں کر رہے ہیں موسوک دم کر رہے ہیں اس لئے بسم اللہ کے بغیر آیت الکرسی بھی بسم اللہ کے بغیر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی بسم اللہ کے بغیر کیونکہ یہ بطور وظیفے کے پڑھی جا رہی ہیں تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اس کے بعد ہاتھ پہ بھوک مار لی اور ہاتھ کو پورے جسم پہ پھیر لیا پھر ایک اور دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ پہ بھوک مارا ہاتھ کو جسم پہ پھیر لیا تیسری دفعہ یہ عمل کیا اور گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ یہ عمل کریں بچہ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے چھوٹا بچہ ہے نہیں پڑھ سکتا تو مائیں ایسا کریں اپنے ہاتھ پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بھوک ماری اور وہ ہاتھ ان کے جسم پہ پھیر دیا تو اس سے انشاءاللہ رات کو ہر قسم کے جو شایاتینی اثرات ہوتے ہیں نظرِ بد یا جنات یا جادو وغیرہ ان سے انشاءاللہ ان کی حفاظت رہے گی تو یہ عمل رات کو کرنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ دعائیں یاد کر لینی شہی اور رات کو سونے سے پہلے یہ عمل اور بھی ہیں حدیث میں تو ظاہر حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عمل کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک عمل بتایا کسی کو دوسرے عمل بتایا تو آپ یہ چند عمل کر لیں انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا شمار بھی رات کو غافل لوگوں میں نکل جائے گا غافل لوگوں سے ہم فہرس سے خارج ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس حدیث کے مستحق ہوں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو نرم بستروں پر بھی اللہ کو یاد رکھیں گے سوتے وقت اور نین کا غلبے میں بھی یعنی اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی انہی لوگوں کی فہرس میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارا اختتام اچھا ہوگا سوتے ہوئے انسان کی دن بھر کی روٹین کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اختتام اچھے انداز سے ہوگا اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے دائیں کروٹ پہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کیلئے لیٹتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو رخصار کے نیچے رکھتے اور دائیں کروٹ پہ لیٹتے تو یہ بہت اچھی سونے کی محذب یعنی ایک محذب کنڈیشن ہے سونے کی کہ انسان اپنے رخصار کو دائیں ہاتھ کو اپنے رخصار کے نیچے رکھے اور دائیں کروٹ پہ لیٹے لیکن اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے ساری رات اس طرح تو یاد رکھیں انسان مراز ساری رات نہیں ہے سونے کی ابتداء ایسے ہونی چاہیے آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ رخصار کو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخصار کے نیچے رکھنا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل کر لیں آپ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے